نمسکار عزیز ترمدیش اتراکھن دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں کندن دمیار اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں شریمہ دیوی بھاگبت مہاپوری راڑکا ویموچن ہو رہا ہے مکہ منتری یوگی عادتنات اس کارکن کو سمبود کر رہا ہے اور اندر تحقاسی میں شریم بھگوان وشونات نے درسند دے کر انہیں اس بات کی پینڈا دی کہ سنسکرٹ نہیں لوک بھاسا میں رچو لوگ بھاسا اس سمیں عوضی کو مہتو دیا گیا اور تلسی دازی کاسی سے عیدیہ آئے انہوں نے رام چتر مانس کو عوضی میں لکھنا پرارمب کیا آزادی کی لڑائی کی مدھے کال کے اس کال کھنڈ میں جب مغل اکرانتہ بھارت کی سناتن دھرم اور سنسکرٹ کو نشٹ کرنے کے لئے اتاولے دکھ رہے تھے گاؤں گاؤں میں رام لیلاؤں کا آئیو جن یہ رام چتر مانس کی پینڈا ہے اور رام لیلائیں آج بھی جن چیتنا کو جاگروپ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سناتن دھرماو لمبیوں کو ایک جھٹ ہو کر کے وہ کسی بھی جاتی اور ورن کو ماننے والا ہوگا وہ اس کے انڈروپ اسے پاترتہ رام لیلہ کے کارکروں میں مل جاتی ہے اور پورا سماج ایک جھٹ ہو کر کے اس آئیو جن کے ساتھ جڑتا ہے تلسیدہ ستی نے اس سمیں جو کچھ بھی رام چتر مانس کے مادہم سے ہم سب کی بیچ میں کیا یہ لوگ بھاسا کا پرمان ہے مہرشی بھردواج کی سسیت ہے مہرشی بالمی کی ہماری ہاں گوتر بھی بھردواج کی نام پر چلتا ہے مہرشی بھردواج کا مکھیاسرم پریاغ راج میں ہی تھا اور مہرشی بھردواج جی نے کی پیڑنا سے اس سمیں جب عالمی کی جی نے لکھنا پرارمب کیا تو انہوں نے بھی لوگ بھاسا میں ہی لکھا بیدک سنسکرٹ کو لوکک سنسکرٹ میں رامین جو ہے یہ پہلا گرند ہے جو لوکک سنسکرٹ میں پرچا گیا تھا آج کی بھاسا ہماری ہندی ہے سنسکرٹ کو سسر گوائن کے ساتھ ہی ہم اس کے ہندی میں انواد کو سوتاؤں تک پہنچا دیں یہ اپنے آپ میں سروچپون تو ہے ہی لوگوں کے لئے روچکر بھی ہے اور اس لئے بھی محتوپون ہے کہ ہم سکتی کی ارادھنا کو جس روپ میں لے رہے ہیں آپ پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوتا ہوگا لیکن ہمارے یہاں سکتی کی ارادھنا ورس میں دو بار ہم ضرور کرتے ہیں ایک باسنتک نوراتری کے اوسر پر چہترماس میں اور ایک ساردی نوراتری کی روپ میں یہ دونوں اوسر کو آتے ہیں یعنی جو مدھکا کال کھنڈ ہوتا ہے کونسا گرمی چڑھتے چڑھتے جب اپنے چرم کے بعد اوسران کی طرف جیسے ہی مڑتی ہے نوراتری کی نو تیتھیوں کے دن دیوی نشتان کا ویسے سایوجن ہر سناتن دھرماولنبی کے لئے انوارے منا گیا ہے ایسے ہی سردی چرم کے بعد جب وہاں اوسان کی طرف جاتا ہے اور سردی اور گرمی کے بیچ کا ایک مدھک کال کھنڈ ہوتا ہے یہاں مدھکا جنگسن اورجا کا کیندر بندو ہوتا ہے یعنی ہم نے دیوی کی روپ میں منا دیوی کیا ہے یہ بھی سکتی کا بھرتک ہے اسی سکتی کو ہم اپنے جیون میں انگکار کر سکے اس لئے ہمارے ہاں انوشتان رکھے جاتے ہیں برت رکھے جاتے ہیں ہم دیوی کا بسیشت انوشتان کرتے ہیں انوشتان کرتے ہیں اپاسنا بھی کرتے ہیں اسے انگکار کرنے کا پریاز کرتے ہیں ایمانتہ ہے کہ سراجر جگت میں جو کچھ بھی سکتی ہے وہ دیوی کی روپ میں ہے جگت جنی مہا بھگوتی کی روپ میں آپ درگا کے روپ میں مان سکتے ہیں مہا سرسوتی کی روپ میں مان سکتے ہیں مہا لکشمی کی روپ میں مان سکتے ہیں مہا کالی کی روپ میں اس کی علا دھنا کر سکتے ہیں الگ الگ اس کے روپ ہو سکتے ہیں لیکن اس سکتی کے بغیر کچھ بھی ایک تن کا بھی ادھر سے ادھر نہیں بدل سکتا ہے اور سکتی کی یہ اپاسنا سناتن ہندو دھرماولنبی پورانی کال سے ہی کرتا آیا ہے ہر ایک کال کھنڈ میں شروع بدلے ہوں گے لیکن ارادنا کا شروع ارادنا اسی روپ میں دیوی کی الگ الگ روپوں میں ہم لوگ کرتے آئے ہیں اور اس کا ایک روپ آج یوٹیوب میں روچی رکھنے والے ان سبھی درشکوں کے لئے سوتاؤں کے لئے میدج ایشٹو کے دورہ ایک کارکنم یہاں پر ایک نئے روپ میں انہیں اپلبد کرائی جا رہا ہے سبد سدھ ہو اور نیت بھی سدھ ہو تو سبد بھرم کا پرتیق ہوتا ہے یاد رکھنا سبد وہ اپنے آپ نے ایک منتر ہے سبد کو بھارت کی منیشہ نے ہمیشہ مہتو دیا ہے اور ہمیشہ اس بات کو مانا ہے کہ ہر اکثر میں ہر سبد میں منتر بننی کی سامرتھیں ہیں ہم نے کبھی اس بات کو نہیں مانا کہ اس میں سامرتھیں نہیں ہیں کسی کے بھی اومولین کا دوسہ حس بھارتی منیشہ نہیں کرتی ہے اس سبد کو بولا کیسے جا رہا ہے اور اس سبد کو بھیکت کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں وقتہ پہ نرفر کرتا ہے اس لئے سبد کو بھرم کی روپے مان کر کے جب ہم اس کا انساندھان کرتے ہیں اس کا انساندھان کرتے ہیں اور اس کو ابھی بیکت کرتے ہیں تو اپنے آپ میں وہ منتر بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کی کچھ پنگتیوں کو آپ کو سننے کا اثر پرابت ہوا ہوگا آپ کو لگائی نہیں ہوگا کہ سمیر ترپاٹھی جی کی ہی بانی ہے انہی کی سرمکھ سے یہاں آپ کو سننے کو ملا یہی ہے منتر کی اور سبد کو منتر بننے میں یہی ایک اوسر پراتوطار یہی اوسر ہوتا ہے جب ہم لوگ اس بات کو سویم ساکسات انبھو کر سکتے ہیں کوئی اس بات کو مانتا تھا کبھی کہ جو کچھ بھی ہم لوگوں کو دکھائی دیتا ہے ورطمان جیون میں آپ لوگ اس بات کو اکثر انبھو کرتے ہوں گے بہت بار ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ گھٹنائیں سامانے سے لگتی ہیں لیکن یہ سامانے نہیں گھٹنائیں تلسید آزینِ رام سریتر مانس جب رچا ہوگا بھگوان بیدہ بیاس نے جب ان سبھی بیدوں کو پرانوں کو یا بھارت کی رسی پرمپرانے جب اپنی سدوں کو رچا ہوگا ایک ایک منطر کی رشنہ کی ہوگی وہ سامانے استطیق میں نہیں کی ہوگی ایک سامانے استطیق میں یوک کی بھاسا میں آپ اسے سمادھی کی استطیق کہہ سکتے ہیں اور اگر ایک اتکرشت کوٹی کا سادھک ہے عشور کی بھکتی میں لین ہے تو ان کے لئے آپ مدومتی استطیق کہہ سکتے ہیں